موسیقی وزیر آسم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو آئینہ دکھا دیا وستی اور جنوبی ایشیائی رابطہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اشرف غنی کی طرف سے پاکستان پر الزامات سرہ سر بے بنیاد ہیں افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا نائنصافی ہے دنیا میں کوئی ملک افغان عمد کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے طالبان فتح کے قریب ہیں پاکستان کی کیوں سنیں گے جب میٹو آف واج موجود تھی اس وقت طالبان کو مذاکرات کی نیز پر لانا چاہیے تھا پاکستان نے افغان نائب صدر کے الزامات سختی سے مسترد کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان نے چمن کی دوسری جانب اپنی سرحت میں فضائی آپریشن سے آگاہ کیا پاکستان نے مضبط رد عمل میں افغان سرزمین پر کسی بھی کارروائی کو افغان حق قرار دیا حالات کے پیش ناظر اپنے فوجیوں آبادی کے بچاؤں کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے پاک فضائیہ نے افغان فضائیہ کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا وزیر عظم عمران خان سے افغان صدر اشتر افغانی کی ملاقات پاک افغان تعلقات افغانستان اور خٹی کے صورتحال پر گفتگو پاکستان نے افغان صدر کی درخواست پر آج ہونے والے افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی وزیر عظم عمران خان سے افغان صدر نے کانفرنس کے التوا کی استدعہ کی تھی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان امن کانفرنس اب عید کے بعد ہو گئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا امریکہ کے ساتھ طویل المیاد تعلقات چرہتے ہیں آرمی چیف کی امریکی ناظم الامور سے جی ایس کیو میں گفتگو جنرل قمر جاوید باجبا نے کہا پاکستان دو طرفہ تعاون کی روایت میں تسلسل کے لیے پرعظم ہے ملاقات کے دوران بہم دلچسپی، علاقائی سلامتی، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراحا اور کہا پاکستان کی افغان امن عمل کے لیے کاوشیں قابل قدر ہیں اگر دھندنا چھائی جولائے کے مہینے میں الیکشن تو مسلمی نون ہی جیت رہی ہے اگر تم نے مسلمی نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو دو سیٹوں والوں یاد رکھو آزاد کشمیر کی عوام تمہیں چھوڑے گی نہیں جولائی میں دھندنا چھائی تو نون لیگ جیتے گی مریم نواز کا آزاد کشمیر الیکشن مہم سے خطاب کہتی ہیں دنیا نے دیکھ لیا آزاد کشمیر میں صرف نون لیگ ہے نون لیگ کا الیکشن چوری کیا تو چھوڑیں گے نہیں نون لیگ اب پرانی والی جماعت نہیں رہی الیکشن چوری ہوا تو عمران خان کا بہت نقصان ہوگا عمران خان کی نالائقی اور کرپشن سے مہنگائی ہوئی کراچی میں بجلی طرفین کے لیے بری خبر مہانہ اور سہماحی فیول ایجسمنٹ کی وقت میں بجلی چھ روپے باون پیسے مہنگی ہونے کا انکان کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست دائر کر دی نیپرا اٹھائیس چولائے کو سمات کے بعد فیصلہ کرے گا سی پی پی اے نے بھی فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی اسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی ملک بھر میں مسلسل پانچ میں ہفتے مہنگائی میں اضافہ ریکار وفاقی دارہ شماریات کے مطابق مہنگائی میں صفر آشاریہ چار ایک فیصد اضافہ ہوا مہنگائی کی شرح بڑھ کر بارہ آشاریہ سات پانچ فیصد ہو چکی ایک ہفتے میں تائیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئیں سات اشیاء سستی ہوئیں ٹیماتر، پیاز، آلو، انڈے، آٹا اور الپی جی کی قیمت میں اضافہ گھی، چاول، دودھ اور گوشت بھی مہنگا ہو گیا شہباز شریف کا تیل قیمتیں بڑھنے اور مہنگائی پر اظہار تشویش اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حکومت کو ملک میں غریب نظر آ رہے ہیں نہ ہی اور بات امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا مہنگائی بڑھتی رہی تو عوام پتے کھانے پر مجبور ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا چینی حمن سب سے ٹیلی فورنک رابطہ داسو واقع پر اظہار اخصوص کہا چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے داسو واقع کی تحقیقات کے لیے چینی ماہرین کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ٹیم آج داسو کا دورہ کرے گی پاکستانی سیکیروٹی ماہرین بریفنگ دیں گے سندھ حکومت کا نیو کراچی نالے پر دکانے اور گھر گرانے کا فیصلہ نیو کراچی نالے پر گیارہ سو انہتر دکانے اور سنتالیس گھر قائم ہیں دکانوں اور گھروں کے مالکان کو جگہ خالی کرنے کے لیے نوٹس شاری کیا جا چکے سندھ حکومت گھروں کے مالکان کو متبادل زمین بھی فراہم کرے گی وزیراعظم عمران علی شاہ نے متبادل پلوٹ دینے کے حکامات چاری کر دیئے آزمین حج کی مکہ مکرمہ آمد کا آغاز آج سے ہوگا ہفتے اور اتوار کے درمیانی رات سے مناسق حج کی ادائیگی شروع ہوگی آتھ زل حج کو منہ پہنچنے کے ساتھ ہی مناسق حج کا آغاز ہو جائے گا نوہ زل حج کو آزمین حج میدان عرفات میں جمع ہوں گے مستلسل دوسری بار حج کرونا ایسو پیس کے تحت ادا کیا جائے گا پی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت ایک گروپ میں شامل آئی سی سی نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی ایک گروپ تشکیل دے دیئے گروپ ٹو میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ نیوزیلینڈ اور افغانستان بھی شامل پنجاب میں پہلی سے پانچویں جماعت تک ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی مضمون قرار دے دیا گیا سالانہ امتحان میں قرآن پاک کے منظوم مضمون کے پچاس نمبر شامل ہوں گے لاہور سے سلمان چودری کے ریپورٹ دیکھئے پنجاب میں پہلی سے پانچویں جماعت تک ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی مضمون قرار دیا گیا نیجیو سرکاری سکورز میں پہلی سے پانچویں جماعت تک قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم لازمی ہوگی جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق ہر ہفتے تین سے چار پریڈ قرآن پاک کی پڑھائی کے لیے مختص ہوں گے پہلی جماعت کے طالب علموں کو قرآن نیکائدہ اور آخری چار صورتیں پڑھائی جائیں گی دوسری جماعت کے طالب علموں کو پہلا اور دوسرا پارہ پڑھایا جائے گا تیسری جماعت کے بچوں کو تیسری سے آٹھ ماہ پڑھایا جائے گا نوٹفکیشن کے مطابق چوتھی جماعت میں پارہ نو سے اٹھارہ تک پڑھایا جائے گا پانچویں جماعت میں پارہ انی سے پارہ تیس پڑھایا جائے گا سالانہ امتحان میں قرآن پاک کے مضمون کے پچاس نمبر شامل ہوں گے قرآن پاک کی تعلیم روان سال کے اگست سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال سے شروع ہوگی سلیمان چہدری نائنٹی ٹو نیوز لاہور ناظرین دورہ ازبکستان کے دوران وزرعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان اہم ملاقات کی ملاقات کے دوران پاک افغان قیادت میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی